بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسألوکا بسمکا یا اللہو یا رحمنو یا کتاب آئینہ اخلاق کا اردو ترجمہ تحریر آیت اللہ الشیخ عبداللہ مقانی اردو ترجمہ علامہ سید زیشان حیدر جوادی مرہوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائیہ تبلیغات ایمانی کے سلسلے کے آغاز کے طور پر یاد شہید صدر تاب سرہ کے عنوان سے منقض ہونے والی مجالس میں بمبئی حاضر ہوا تو حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محمد الموسوی نے اس نکتے کی طرف توجہ دلائی جسے میں ایک عرصے سے محسوس کر رہا تھا لیکن حالات کی مجبوری کی بنا پر منزل عمل میں نہ لا سکا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نظام تعلیم میں اخلاقیات کا تقریباً فقدان ہے اور دو ایک علمی کتابوں کے علاوہ اخلاقی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کے برابر ہے جس کے اثر کا ہر سنف میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جب علوم دین و دنیا کے طلاب اخلاقی تربیت سے بیگانہ ہو جائیں تو عوام کا کیا کہنا ہے انہیں تو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہیں یا اس سے بھی بتر ہونا چاہیے اس سلسلے میں میں نے تنقیدی مذابین بھی لکھے اور اپنے رفقہ کار کی مدد سے تنظیم المکاتب کا اخلاقیات نمبر بھی نکالا دیکن حضب توقع اثر ظاہر نہ ہو سکا اور نقش اول اتنا موثر ہوتا بھی نہیں ہے اب جب حضرت موسوی نے اپنے اثرات کو استعمال کرتے ہوئے دو کتابیں رائج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور کمال محبت و انعائت سے دونوں کے ترجمے کا کام حقیر کے حوالے کر دیا ہے حالانکہ ملک میں بڑے بڑے صاحبان قلم اہل علم اور صحیح عدبی ترجوہ کرنے والے موجود ہیں لیکن موصوف کو بہنگم کام ہی پسند ہے اور میری تو عادت ہی اجلت پسندی کی ہے یہاں تک کہ میرے استاد شہید قام سرکار محمد باقر صدر تاب سرا فرمایا کرتے تھے کہ میں اردو دان ہوتا اور اردو زبان میں کتابیں لکھتا تو اتنی تیزی سے تعلیف نہیں کر سکتا تھا جتنی تیزی سے یہ سید ترجمہ کرتا ہے یہ انہی کے فیوز اور برکات اور شہادت کے روحانی اثرات ہیں کہ دو دن میں قلاصہ حلیت المتقین کا ترجمہ کر کے روانہ کر دیا اور اب تبلیغات ایمانی کے دوسرے دورے میں حیدرباد آیا تو چار دن کے مستقل قیام اور عمومی طور پر اہل علم و مال دونوں میں اور اب تبلیغات ایمانی کے دوسرے دورے میں حیدرباد آیا تو چار دن کے مستقل قیام اور عمومی طور پر اہل علم و مال دونوں میں دید و بازدید کی فرسودہ روایت کے نہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرات الارشاد کا ترجمہ کر کے حاضر کر رہا ہوں اجلت کا کام جیسا ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ اس کتاب کا بھی ہوگا لیکن میری مصروفیت اور کم علمی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ حضرات صحت اور عدوی سلاست و لطافت پر توجہ دینے کے بجائے کتاب کے مطالب پر توجہ دیں تاکہ اپنی نسل کی صحیح اخلاقی تربیت کرسکیں اور تعلیمات اسلامی کے زیر سایہ زندگی کا دستور عمل مرتب کرسکیں السید زیشان حیدر جوادی تین جمادیو سانی چودہ سو تین حجری حیدر آباد